اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے زیور کا ڈبا ان کے جو رائٹر ہیں منشی پریم چندھن پترائے پیدائش ہے اٹھارہ سو اسی بنارس ہندوستان وفات ہے انیس سو چھتیس ورانسی ہندوستان ان کی جو تصنیف ہے سوزے وطن زادیرہ واردات آخری طوفہ پریم چالیسی فردوسے خیال خواب و خیال افسانے بیوار ڈراما بی اے پاس کرنے کے بعد چند پرکاش کو ایک ٹیوشن کرنے کے سوا کچھ نہ سوجا ان کی ماں پہلے ہی مر چکی تھی اسی سال والد بھی چل بسے اور پرکاش زندگی کے جو شیری خواب دیکھا کرتا تھا وہ مٹی میں مل گئے والد آلہ عہدے پر تھے ان کی وساست سے چندر پرکاش کو کوئی اچھی جگہ ملنے کی پوری امید تھی مگر وہ سب منصوبے دھرے رہ گئے اب گزرے اوقات کے لئے صرف تیس روپے ماہ وار کی ٹویشن ہی رہ گئی والد نے کوئی جائداد نہ چھوڑی بیوہ بیوی بھی ملی تو تعلیم یافتہ شوکین زبان کی طرح جسے موٹا کھانے اور موٹا پہنے کی نسبت مرجان قبول تھا چندر پرکاش کو تیس کی نوکری کرتے شرم آتی تھی لیکن تھاکر صاحب نے رہنے کے لئے مکان دے کر ان کے آنسو پہنچ دیئے یہ مکان تھاکر صاحب کے مکان سے بالکل ملا ہوا تھا اختہ ہوا ہوا دار صاحب سترہ ضروری سوان سے آراستہ ایسا مکان بیس روپے ماہ وار سے کم نہ مل سکتا تھا کام صرف دو گھنٹے کا تھا لڑکا تو لگ بگ انہی کی عمر کا تھا مگر بڑا کنزہن کام چور ابھی نوی درجے پڑتا تھا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ تھاکر اور ٹھکرائن دونوں پرکاش کی بڑی عزت کرتے تھے بلکہ اپنا ہی لڑکا سمجھ دیتے کوئی ام لازم نہیں بلکہ گھر کا آدمی تھا اور گھر کے ہر معاملے میں اس سے مشوہ دیا جاتا تھا شام کا وقت تھا پرکاش رہ پریشاگیرد ویر اندر کو پڑھا کر چلنے کی چھڑی اٹھائی اور ٹھکرائن نے کہا ابھی نہ جاؤ بیٹا ذرا میرے ساتھ آؤ تم سے کچھ کہنا ہے پرکاش نے دل میں سوچا وہ کیا بات ہے جو دیر اندر کے سامنے نہیں کہی جا سکتی پرکاش کے علاوہ لے جا کر اما دیوی نے کہا تمہاری کیا صدا ہے ویرو کا بیعہ کر دوں ایک بہت اچھے گھر کا پیقام آیا ہے پرکاش نے مسکرا کر کہا یہ تو ویرو بابو ہی پوچھئے سے پوچھئے نہیں میں تم سے پوچھتی ہوں جیسا آپ ناصف خیال فرمائیں تو کر ڈالو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ لڑکا کہیں بہک نہ جائے پھر پچھتا نہ پڑے میرے رہتے ہوئے تو آپ اس کی فکر نہ کریں ہاں مرضی ہو تو کر ڈال یہ کوئی حرج بھی نہیں سب تیاریاں تمہیں کرنا پڑیں گی یہ سمجھ لو تو میں کب انکار کرتا ہوں بات پکی ہو گئے اور شادی کا سمان ہونے لگا تھاکٹ صاحب نے ان اصحاب میں سے میں سے تھے جنہیں اپنے اوپر بھروسہ نہیں تھا ان کی نگاہ میں پرکاش کے ڈگری اپنے ساٹھ سالہ تجربے سے زیادہ کی انتظام پرکاش کے ہاتھوں میں تھا دس بارہ ہزار روپے خرچ کرنے کا اختیار کچھ تھوڑی عزت کی بات نہیں تھی دیکھتے دیکھتے ایک ہستہ حال نوجوان ذمہ دار مینجر بن بیٹھا کہیں بزاز اسے سلام کرنے آیا کہیں محلے کا بنیاں گھیرے ہوئے ہیں کہیں گیس اور شامیانے والا خوش آمد کر رہا ہے وہ چاہتا تو دو چار سو روپے آسانی سے اڑا سکتا تھا اتنا کمینہ نہ تھا کہ پھر اس کے ساتھ دگا کرے جس نے سب کچھ اس پر چھوڑ دیا مگر جس دن سے اس نے پانچ ہزار کے زیورات خریدے اس کے کلیجے پر سام لوٹنے لگے گھر آ کر چمپا سے بولا ہم تو یہاں روٹیوں کے محتاج اور دنیا میں ایسے ایسے آدمی پڑے ہیں جو ہزاروں لاکھوں روپے کے زیورات بنوا ڈالتے ہیں تھاکر صاحب نے آج بہو کے چڑھاوے کے لیے پانچ ہزار کے زیور خریدے ایسی ایسی چیزیں دیکھ کر آنکھیں تھنڈی ہو جائیں سچ کہتا ہوں کہ بعض پر تو آنکھ نہیں ٹھہرتی چمپا ہاستانہ لہجے میں بولی ہمیں کیا کرنا جنہیں ایشور نے دیا ہے وہ پہنے یہاں تو رو رو کر مرنے کو پیدا ہوئے ہیں چندر پرکاش بولا یہی لوگ مزے اڑاتے ہیں باپ دادا چھوڑ گئے ہیں مزے سے کھاتے اور چین کرتے ہیں چمپا نے کہا میں تو اسی سوچ میں ہوں کہ ٹھکرائن کے شادی کہ یہاں شادی میں کیسے جاؤں گی سوچتی ہوں بیمار پڑ جاتی تو جان بچتی یہ کہتے کہتے اس کی آنکھیں بھر آئیں چندر پرکاش مصیبت کی دن ہمیشہ نہ رہیں گے زندہ رہا تو ایک دن سر سے پاؤں تک زیور سے لدی ہو گئی چمپا مسکرا کر بولی چلو اسی من کی مٹھائی میں نہیں کھاتے گزر ہو جائے یہی بات ہے رات کو دونوں کھانا کھا کر سوئے تو پرکاشن نے آئے پھر زیوروں کا ذکر شیڑا زیور اس کی آنکھوں میں بسے ہوئے تھے اس شہر میں ایسے بڑیا زیور بنتے ہیں مجھے اس کی امید نہ تھی چمپا نے کہا کوئی اور بات کرو ایسی چیزیں تم پہنو تو رانی معلوم ہونے لگو زیوروں سے کیا خوبصورتی معلوم ہوتی ہے رات کے بارہ بچ کے پھر بھی پرکاش کی نین نہیں آئی بار بار وہی چمکی لے زیور آنکھ کے سامنے آ جاتے کچھ بادل گھر آئے اور بار بار بجلی چمک اٹھی یکا یک پرکاش چار پائی سے اٹھ کھڑا ہوا وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر چھت پر آیا تھا تھاکر صاحب کی چھت اس چھت سے ملی ہوئی تھی بیچ میں ایک پانچ فٹوں اونچی دیوار تھی وہ دیوار پر چڑھ کر تھاکر صاحب کی چھت پر آہستہ آہستہ اتر گیا گھر میں بلکل سنناٹا تھا دوب نکل آئی پرکاش ابھی سو رہا تھا کہ چمپا نے اسے جگہ کر کہا بڑا غزب ہو گیا رات کو تھاکر صاحب کی گھر میں چوری ہو گئی ہے جو چور زیوروں کا ڈبا اٹھا کر لے گئے پرکاش نے پڑے پڑے پوچھا کس نے پکڑا نہیں چور کو کسی نے پکڑا نہیں چور کو کسی کو خبر بھی نہیں وہی ڈبا لے گئے جس میں شادی کے زیور رکھے ہیں نہ جانے کیسے چابی اڑا لی اور انہیں کیسے معلوم ہوا کہ صندوق میں ڈبا رکھا ہے نوکروں کی کارستانی ہو گئے باہر کے آدمی کا یہ کام تو نہیں نوکر تو ان کے تینوں پرانے تھے نیت بدلتے کیا دیر رکھتی آج موقع دیکھا اڑا لے گئے تم جا کر ان کو تسلی دو ٹھکرائیں بیچاری رو رہی ہوں گے تمہارا نام لے کر کہتی تھی بیچارہ مہینوں ان زیوروں کے لئے دوڑا ایک ایک چیز اپنے سامے بنوائے اور چور مونڈی کٹے نے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا پرکاش جھٹ پٹ اٹھ پیٹھا اور گبرایا ہوا سا جاکٹ اکرائن سے بولا یہ تو بڑا غزب ہو گیا ماتا جی مجھے تو ابھی ابھی چمپا نے بتایا تھاکر صاحب سر پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے تھے بولے کہیں سیند نہیں کوئی تعلہ نہیں ٹوٹا کسی دروازے کی چول نہیں ادھری چول نہیں ادھری سمجھ نہیں آتا چور آیا کدھر سے ٹکرائن روکر کہا میں تو لٹ گئی بھئیہ بیا سر پر ہے کیا ہوگا بگوان تم نے کتنی دوڑ دھوک کی تھی تب کہیں جا کر چیزیں تیار ہو کر آئیں پرکاش نے تھاکر صاحب کے کان میں کہا مجھے تو کسی نوکر کی شراط والم ہوتی ہے ٹکرائن نے مخالفت کی ارے نہیں بھئیہ نوکروں میں کوئی نہیں دس دس ہزار روپے یوں ہی اوپر رکھے رہتے ہیں کبھی ایک پائی کا نقصان نہیں ہوا تھاکر صاحب نے ناک سکوڑ کر کہا تم کیا جانو آدمی کا دل کتنا کتنی جلدی بدل جاتا ہے جس نے ابھی تک چوری نہیں کی وہ چوری نہیں کرے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں پولیس میں رپورٹ کروں گا اور ایک ایک نوکر کی تلاشی کراؤں گا مال اڑا دیا ہوگا جب پولیس کے جوتے پڑیں گے تو آپ اقبال کریں گے پرکاش نے پولیس کا گھر میں آنا خطرناک سمجھا کہیں ان کی گھر کی تلاشی لی تو ستم ہی ہو جائے گا بولے پولیس میں میں رپورٹ کرنا اور تقیقات کرنا بلکل بے فائدہ ہے تھاکر صاحب نے موں بنا کر کہا تم بھی کیا بچو کسی بھی بات کر رہے ہو پرکاش بابو بھلا چوری کرنے والا خود بخود اقبال کر لے گا یہاں تو زدقوب بھی نہیں کر سکتے پولیس میں رپورٹ کرنا مجھے بھی فضول معلوم ہوتا ہے مال چلا گیا اب کیا ملے گا پرکاش لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا آپ بیٹھے رہے ہیں لیکن میں بیٹھنے والا نہیں میں انہی نوکروں کے سامنے چور کا نام نکلواؤں گا تھکرائن نوکروں پر مجھے پورا یقین ہے کسی کا نام بھی نکلائے تو مجھے یہی خیال رہے گا کہ یہ کسی باہر آدمی کا کام ہے چاہے جدھر سے آیا ہو پر چور آیا باہر سے ہے تھاکر ہاں ذرا اپنے کوٹے پر دیکھو شاید کچھ نشان ملے ہیں کل دروازہ تو کھولا ہوا نہیں رہ گیا پرکاش کا دل دھڑکنے لگا بھولا میں تو دس بجے دروازہ بند کر لیتا ہوں ہاں کوئی پہلے سے موقع پا کر کوٹے پر چلا گیا ہو اور وہاں چھپا بیٹھا رہا ہو تو دوسری بات جہاں پرکاش کا پاؤں پڑا تھا وہاں کا چونہ لگ جانے سے چھت پر پاؤں کا نشان پڑ گیا پرکاش کی چھت پر جا کر منڈیر کی دوسری طرف دیکھا تو ویسے ہی نشان وہاں بھی دکھائی دیا تھاکر صاحب سر جکائے کھڑے تھے لحاظ کے مارے کچھ نہ کہہ سکتے تھے پرکاش نے ان کے دل کی بات کھول دی اب تو کوئی شک ہی نہیں تھاکر صاحب نے کہا ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں لیکن اتنا پتہ چل گیا لگ جانے سے کیا مال تو جانا تھا وہ گیا اب چلو آرام سے بیٹھو پرکاش میں آج ہی گھر چھوڑ دوں گا تھاکر کیوں میں ہمیں تمہارا پرکاش آپ نہ کہیں لیکن میں سمجھتا ہوں میرے سر پر بہت بڑی جواب دہی آگئی میرا دروازہ تو دس بجے تک کھلا ہی رہتا ہے چور نے راستہ دیکھ لیا ممکن ہے دو چار روز میں پھر آگ گھزے گھر میں اکیلی ایک عورت ہے سارے گھر کی نگرانی نہیں کر سکتی ادھر تو وہ بابا بچی خانے میں بیٹھی ہے ادھر ادھر کوئی چکے سے اوپر بڑھ گیا اور ذرا بھی آہٹ نہیں مل سکتی میں گھما کر کبھی نو بجے آیا کبھی دس بجے اور شادی کے دنوں میں دیر ہوتی رہے کہ ادھر کا راستہ ہی نہیں ہونا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں چوری کی ساری ذمہ داری میرے سر ہے ٹکرائن ڈرین ہم تم چلے جاؤ گے بھئیہ تب تو گھر اور پھار کھائے گا پرکاش کچھ بھی ہو ماتا جی مجھے بہت جلد گھر چھوڑ دینا پڑے گا میری گفلت سے چوری ہو گئی ہو گئی اس کا مجھے خمیازہ اٹھانا پڑے گا پرکاش چلا گیا تو تھاکر کی عورت نے کہا بڑا لائک آدمی ہے پرکاش نے اسی دن وہ گھر چھوڑ دیا اس گھر میں رہنے میں خدشہ تھا لیکن جب تک شادی کی دھوم دھام رہی اکثر تمام دن یہی رہتے تھے اب تک پرکاش اور چمپا میں کوئی راز نہ تھا پرکاش کے پاس جو کچھ تھا وہ چھپا چمپا کا تھا چمپا ہی کے پاس انہی کے ٹرنک کا صندوق اور علماری کی چابیہ رہتی تھے مگر اب پرکاش کا ایک صندوق ہمیشہ بند رہتا تھا اس کی چابی کہاں تھی اس کا چمپا کو پتہ نہیں وہ پوچھتی صندوق میں کیا ہے تو وہ کہہ دیتے کچھ نہیں پرانی کتابیں ہیں ماری ماری پھیرتی اٹھا کے صندوق بند کر دیتی چمپا کو شک گنجائش نہ تھی ایک دن چمپا انہیں پان دینے گئی تو دیکھا وہ صندوق کھولے کچھ دیکھ رہے اسے دیکھتے ہی ان کا چہرہ فک ہو گیا شبے کا اکھوا نکلا تو مگر پانی بہ کر سو گیا چمپا کسی ایسے راز کا خیال ہی نہ کر سکی جس سے شبے کو غذا ملتی مگر جب صندوق تک کھول کر تمام چیزیں دیکھ رہے نہ لئی پرکاش کو چین کہاں چمپا جیسے ہی کھانا پکانے لگی وہ صندوق کھول کر دیکھنے لگا آج چمپا نے پکوڑیاں بنائی پکوڑیاں گرم گرم ہی مزہ دیتی ہیں پرکاش کو پکوڑیاں پسند بھی بہت ہی اس نے تھوڑی سے پکوڑیاں تشتری میں رکھی اور پرکاش کو دینے لگی پرکاش نے اس سے دیکھتے ہی سندوق دھماکے سے بند کر دیا اور تالہ لگا کر اسے بھی لانے کے لئے بولا تشتری میں کیا لائی آج نجنے کیوں مطلق بھوک نہیں لگی پیٹ میں گرانی معلوم ہوتی ہے ایک دن ایک پیری والا بساتی پرانی چابیاں بیچنے آنکلا چمپا نے اس تالے کی چابی خرید لی اور صندوق کھول ڈالا ارے یہ تو زیور ہے اس نے ایک زیور نکال کر دیکھا یہ کہاں سے آگئے مجھے تو مجھے مجھ سے تو کبھی ان کے مطالق کیا بات چیت نہیں مان اس کے دل میں یہ خیال گزرائی ہے تو نہیں چیزیں وہی تھیں جن کا تذکرہ کرتے تھے اسے اب کوئی شک نہیں رہا لیکن اتنی بڑی شرم و ندامت سے اس کا سر جھو گیا اس نے ایک صندوق بند کر دیا اور پلنگ پر لیڑ کر سوچنے لگی اس کی اتنی حمد پڑ گئی پڑی کیسے یہ کمینا خواہش اس من میں آئی کیسے میں نے تو کبھی زیوروں کے لیے انہیں تنگ نہیں کیا ان کا ضمیر اتنا کم زور کیوں ہو گیا اس دن سے چمپا کچھ اداس رہنے لگی پرکار سے وہ محبت نہ رہی نہ وہ عزت بات بات پر تقرار ہو جاتی پہلے دونوں ایک دوسرے سے دل کی بات کہتے مستقبل کے منصوبے بانتے آپس میں ہم دردی بھی کرتے مگر اب دونوں میں کئی دن آپ تک آپ بات بھی نہ ہوتی کئی مہینے گزر گئے شہر کے ایک بینک میں اسیسٹنٹ مینجر کی جگہ خالی ہوئی پرکاش نے اکاؤنٹ کا امتحان پیاس کیا ہوا تھا لیکن شرط یہ تھی پرکاش نے سر چکا کر دس ہزار کی نقل زمانت مانگتے میرے پاس روپے کہا آجی درخواست تو دو اگر اور سب امور تیہ ہو جائیں تو زمانت بھی دے دی جائے گی اس کی فکر نہ کرو پرکاش نے حیران ہو کر کہ آپ زمانت داخل کر دیں گے ہاں یہ کون دلی صدمہ ہوا اس نے گھر آ کر چمپا کو خوش قبری سنائی چمپا سن کر مو پھیر لیا پھر ایک منٹ بات بولی تھاکور صاحب نے تم سے کیوں زمانت دلوائی آدمی کی نیت بھی تو ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی پرکاش سناٹے میں آگیا اس نے چمپا کو چوبتی ہوئی نظروں سے چمپا نے آزردہ ہو کر کچھ نہیں میں نے دنیا کی بات کہی تم تو زبان پکڑتے ہو خاکور صاحب کے ہاں شادی میں ہی تم اپنی یہ ٹھیک نہ رکھ سکے ان چھے مہینوں میں انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا سلوک کیا کچھ دیا ہے مکان تم نے خود چھوڑا لیکن وہ بیس روپے مہدوار دیے جاتے ہیں علاقہ سے کوئی سوگات آتی ہے تمہارے ہاں ضرور بھیجتے ہیں تمہارے پاس گھڑی نہ تھی اپنی گھڑی تمہیں دے دی تمہاری کہارن جب ناغہ کرتی خیر خبر پاتے ہی اپنا نوکر بھیج دیتے ہیں میری بیماری میں ڈاکٹر کی فیس انہوں نے ادا کی اور دن میں دو دفعہ پوچھ نے آیا کرتے یہ زمانت کی کیا چھوٹی بات ہے اپنے رشتہ داروں تک کی زمانت جلدی سے کوئی دیتا ہی نہیں تمہاری زمانت کے لیے نگت دس ہزار روپے نکال کر دے دیے اسے تم چھوٹی لیٹا تو اس کے زمین اسے ملامت کر رہا تھا دن کی سے آئی اس وقت سامنے آتی جب کوئی دل کی سے آئی اس وقت سامنے آتی ہے جب کوئی اسے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیں تب ہمارے موہ سے نکل پڑتا ہے افسوس چھپا کے ان ملامت امیر زلفاز نے پرکاش کی انسانیت کو بیدار کر دیا وہ سندوق کئی گناہ بھاری ہو کر پتھروں کی طرح اسے دبانے لگا پرکاش کی بینک میں بلازت مل گئی اس تقریب میں اس کے ہاں مہمان کی دعوت ہے تھاکر صاحب ان کی اہلیہ اور ویر اندر ان کی نئی دلہن بھی آئی ہوئی چار پائی نہیں ہے بچھونے نہیں ہے نہ کافی جگہ ہی رات بھر ان کی تکلیف دینے اور خود تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت اس کی سمجھ میں آئی لیکن پرکاش برابر جد کرتا رہا یہاں تک کہ تھاکر صاحب راضی ہوگئے بارہ بجے تھے تھے تھاکر صاحب گھر کی طرف چلا کئی ماہ پیش تر وہ اسی طرح لرزتے ہوئے دل کے ساتھ تھاکر صاحب کے مکان میں گھسا اس کے پاؤں تب بھی اسی طرح تھر تھر رہے تھے لیکن تب قدم پیچھے ہٹا تھا لیکن آج آگے بڑھا آئے تھاکر صاحب کے گھر پہنچ شام مل گیا ایک چیز بھی نہیں گئی جیسے امانت رکھنے کے لیے ہی لے گیا ہو کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چوری کیا ہوا مال چھ نہ آتا تھاکر آج اس خوشی میں ہمارے ہاں دعوت ہوگی پرکاش نے آپ آپ نے کوئی منتر تو نہیں پڑھ لیا کسی سے تھاکر کئی پندتوں سے پرکاش بولا تو بس یہ ہی اسی کی برکت ہے گھر لوڑ کر پرکاش چمپا کو یہ خوش خبری سنائی وہ نہ جانے کیوں رونے لگی جیسے اس کا بچھڑا ہوا خاند بہت مدت کے بعد گھر آ گیا ہو پرکاش نے کہا آج ہماری دعوت ہے ہمیں بھی ایک ہزار بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا چمپا نے کہا تم تو سینکڑوں کا خرچ بتلا رہی ہو پرکاش بولا مجھے اتنی خوشی ہوئی کا جواب ہے چندر پرکاش اور کسی بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تھاکور صاحب چندر پرکاش پر اعتماد کرتے دیں یہ علیف ہے اس کا سوال بے جیم ڈال اور ہے ہے کا جواب یہاں تک ختم ہوتا ہے سوال جواب ہوا پھر رزال کا سوال ہے پھر ہے کا سوال اور اس کا جواب ہے پھر سوال نمبر سوال نمبر دو ہے اس کا جو حصہ علیف ہے اس کا حوالہ ہے یہ پھر تشریح اس کی سوال بے ہے حوالہ ہے پھر اس کی تشریح ہے سوال نمبر چار ہے افسان زیور کا ڈبا کے مرکزی خیال پر روشنی ڈال پھر سوال نمبر کیوں سوال نمبر چھے کا یہ جواب ہے پھر سوال نمبر رے ہے زیل کے الفاظ اور ترقیب کو جبلوں میں استعمال کریں سلح خستہ حال اڑالینا کارستانی دور دھوپ لحاظ جواب دہی دھوم دھام زمیر گل کھلنا پھر ان کی آگے انہوں نے جملے بنائے ہوئے ہیں سوال امانت محتاج متزاد خیانت غنی سوال نمبر نو درست جواب کے سامنے ٹکنے چندر پرکاش کو رہنے کے لئے مکان دیا تھاکر صاحب نے اس کا بے اپشن درست تھے تھاکر صاحب کے بیٹے کا نام تھا ویر اندر اس کا جیم اپشن درست ہوگا زیورات کی مالیہ تھی یہ لیسن اور ایکسرسائز ایپ کے لئے بہت خیلپل ہو گیا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے ایسی بہت سی انفرمیٹی ویڈیوز بناتی رہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ